موسیقی تو حضر آدم نے اپنا دست مبارک ان کی پشت پر پھیرا اور ان کے لئے دعا فرمائی تو ان کے اندر اللہ کے حکم سے مشک پیدا ہو گئی وہ ہرنوں کا گروہ جب مشک کا توفہ لے کر اپنی قوم میں واپس آئی تو ہرنوں کے دوسرے گروہ نے پوچھا کہ یہ اتنی اچھی اور قیمتی خوشبو تم کہاں سے لائے ہو تو وہ بولا کہ اللہ کے نبی حضر آدم علیہ السلام جنہ سے تشریف لائے ہیں ہم ان کی زیارت کے لئے تشریف لے گئے تھے تو انہوں نے اپنا دست مبارک ہماری پشت پر پھیرا تو یہ خوشبو پیدا ہو گئی یہ سن کر ہرنوں کا دوسرا گروہ حیرت میں پڑ گیا تو انہوں نے کہا ہم بھی جاتے ہیں چنانچہ وہ بھی حضر آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضر آدم علیہ السلام نے ان ہرنوں کی پشتوں پر بھی ہاتھ پھیرا لیکن ان میں خوشبو پیدا نہ ہوئی وہ جیسے گئے تھے ویسے ہی واپس آئے واپس آ کر وہ حیران ہو کر بولے کیا بات ہے کہ تم گئے تھے تو تمہیں خوشبو ملی تھی ہم گئے تو ہمیں کچھ نہ ملا تو پہلے والا گروہ بولا ہم تو زیارت کے لیے گئے تھے اور تمہاری نیت ٹھیک نہ تھی تم گئے تھے صرف خوشبو کے لالش میں اس لیے تم محروم رہ گئے ہو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ والے کے در پر نیک نیت سے جاتے ہیں اگر نیک نیت ہو تو اللہ والے کی برکت سے مالا مال ہو جاؤ گے اگر نیت ٹھیک نہ ہوگی تو وہ فیض و برکت کے خزانے سے محروم رہ جاؤ گے اس لیے دل کو پاک صاف کر کے اللہ کے ولی کے در پر جانا چاہیے ویورز آج کی شارٹ ویڈیو بس یہی تک تھی امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کرتے رہیں تائنکیو فر واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ